شانی گلبرگا فیمس پرسنیلیٹیز آف گلبرگا کے آج کے اس اپیسوٹ میں ہم نے انوائٹ کیا ہے جناب یوسف فڈل صاحب کو جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے بلیڈ ہیلپ لائن کے ذریعے عوام کی خدمات انجام دے رہے ہیں جہاں کہیں بھی خون کی ضرورت پڑتی ہے کسی پیشنٹ کو کسی مریض کو بلیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو یوسف صاحب بلا مذہب و ملت کا خیال کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کے اس نیک کام کے ذریعے کئی لوگوں کی چانے بچ چکی ہیں کئی لوگ جو ہے نا سیریس کنڈیشن میں بھی جو ہے نا انہوں نے وہاں پر پہنچ کر مدد کی ہے ان کے اس کام کو دیکھتے ہوئے کئی سارے انجیوز نے مختلف تنظیموں نے اور لیڈران نے جو ہے نا انہیں کافی سراحہ ہے انہیں مومنٹوز دیے گئے ہیں اور کئی سارے ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے چلیے اب آگے ان کے زندگی کے بارے میں انہیں سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس نیک کام کی شروعات کی تھی کیا کیا مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور ان کے ارادے کیا ہیں اور عوام سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہم جانیں گے آج کے اس پروگرام فیمس پرسنیٹیز آف گلبرگا شانے گلبرگا کے اس اپیسوڈ میں چلیے اب ہم سیدھے بات کرتے ہیں جناب یوسف فٹیل صاحب سے سیدھے بات کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام شانے گلبرگا اور فیمس پرسنیٹیز آف گلبرگا میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ پروگرام ہم نے کلائبریشن کیا ہے نیو دککن میڈیا سیلویشن کے ساتھ تو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں وہ ہے یوسف فٹیل صاحب جو کہ ایک فیمس پرسنیٹی ہے بلڈ بینک کو لے کر جہاں بھی نہ صرف گلبرگا بلکہ آس پاس کے جتنے بھی علاقوں میں کسی کو بھی کسی بھی کنڈیشن میں اگر بلڈ ہونا ہوتا ہے تو یہ اور ان کی پوری ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے دن کے کسی بھی حصے میں ہو رات میں ہو کہیں پر بھی ہو کئیسی بھی حالت میں ہو یہ پہنچ کر ان کی ہیلپ کرتے ہیں انہی کے کام کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے نا ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں ان کو ہم نے انوائٹ کر کے ان سے بات کرنے کا سوچ ہے چلی آگے ہم انہی سے جانیں گے انہوں نے کس طرح سے کام وغیرہ شروع کیا تھا سیدھا یوسف فٹیل صاحب سے ہی ہم آگے بات کریں گے سب سے پہلے تو یوسف فٹیل صاحب آپ کا ویلکم کرتا ہوں گلبرگا آن لائن میں سب سے پہلے میں آپ کا ایک چھوٹا سمال انٹرڈیکشن آپ کے ہی الفاظ میں ہماری عوام کو دینا چاہوں گا تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں گے سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بہت تو خوشی کی بات ہے الحمدللہ جیسے کہ ہمارے عابی صاحب نے گلبرگا آن لائن کے ذریعے ایک پوریگرام کو چلایا ہے جو لوگ گلبرگا شہر میں نہ کے ہندوستان بھر میں جو لوگ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ایکچولی ان کو سرانہ چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے ورک کو لے کا اگر کوئی کسی کے اپریشیٹ کرتا ہے اگر کوئی کسی کی حمد افضائی کرتا ہے تو ضرور زاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے کام میں اور زیادہ من لگا کے کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کام فی سبلللہ اور مطلب ایک راہ للہ کے مطلب ایک اس میں جو ہونا کام ہوتے ہیں تو اس میں اپریشیٹ کرنا وہ ضروری ہوتا ہے جیسو صاحب یہ بتائیے آپ نے کام جو بلیڈ بینک کا کام ہے کب سے شروع کیا تھا کیسے آپ کو یہ ملا کے اس کو کرنا چاہیے دیکھیں پہلے تو میں ایک اپنی سکول کی لائف میں تھا مجھے سادانا لائف جیتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ بلیڈ کیا ہے آسپٹالائز کیا ہوتی ہے آسپٹالائز کی پریشانی کیا ہوتی ہے میں بالکل اس سے غافل تھا مجھے معلوم نہیں تھا اتفاق ایک دن ہمارے فیملی میں ایک انسیجنٹ ہو گیا یعنی کہ ہمارے بیچ والے بھائی صاحب ہیں ان کے سالی کا جو ہے رہنا پریگننسی تھی کے بین آسپٹال میں ایڈمیٹ تھے بلیڈ کی ضرورت تھی تو وہ لوگ نارملی بلیڈ کی ضرورت ہوتی تھی جب اتنا ایویرنس نہیں تھا جو آج گلبرگاہ میں ایویرنس دکھ رہا ہے وہ اس پریڈ میں ایویرنس نہیں تھا صرف کے بین آسپٹال کا ایک بلیڈ بینگ ہوا کرتا تھا اور بشوے شرکہ تھا گورنمنٹ آسپٹال تھا یہ تینے ہی بلیڈ بینگ تھے تو اس پریڈ میں مجھے لگ بک چار ساڑے چار بجے کے ٹیم پہ چاہنا کال آیا مجھے معلوم ہوا کے ایک بلیڈ کی ضرورت ہے تو میں سمجھا ایک بلیڈ یعنی کہ ہم بلیڈ ہوتا ہے میرے کو ایکچولی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے جب میں کے بین آسپٹال کو وزیٹ کیا تو معلوم چلا کے ان کو اے نیگیٹیو بلیڈ ہونا ہے تو میں بولا یہ کونسی بڑی بات ہے بلیڈ بینگ میں بلیڈ ملتا ہے بلکہ میں اوپر بلیڈ بینگ میں گیا تو وہ بولے کہ ہمارے پاس ایویلیبل نہیں ہے تو پھر بات میں نیچے اتر رہا تھا جو گینیکولوجیسٹ کے ہاتھ کے نیچے جو میڈمز رہتے ہیں انٹرنشپ جو کرتے ہیں ڈاکٹرز وہ لوگ مجھے بلائے کہ آپ اٹرنڈرز کے کیا ہونا میں بولا ان کا بھائی ہوں انہوں بتے کہ بہت ایمرجنسی ہے بہت زیادہ جو ہے نا پریگننسی میں ان کی بلیڈنگ ہوئی ہے تو ان کو بلیڈ ہونا بہت ضروری ہے تو میں بتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی جسٹ نکلا ہوں دیکھتا ہوں ملکہ جو گورنمنٹ آسپٹال کو جا کے اپروچ ہوا وہاں پہ پوچھا تو وہاں پہ بھی اویلیبل نہیں تھا پھر اس کے بعد میں بولا یہ کیا ہے وہ مشکل کی بات ہے کہاں سے کرنا میں اس کے اوپر گرم ہو رہا تھا جو بلیڈ بنگ میں سٹاپس رہتے ہیں تو وہ بولے ہمارے کو آپ پھکارنے سے کیا ہے مطلب نہیں ہے تو نہیں ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں تو اس پریڈ میں میرے پاس ہیرو پک گاڑی تھی وہاں سے میں سٹارٹ کر کے گاڑی جو ہے نا بچوشر کے طرف نکل رہا تھا بچوشر کے تھوڑا خریب جو ہے نا جو ابھی بلوروں کا جو شوروں میں وہاں پہ میری گاڑی کا پیٹرل ستم ہو گیا یہ سب اللہ کی ازمائش تھی وہاں سے میں جو ہے نا بلکل پیدل بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا بچوشر آسپٹل کو پہنچا بچوشر کے بلیڈ بنگ میں گیا تو وہاں پہ بھی معلوم پڑا کہ وہاں پہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو اکدام پورا میں ڈپریشن میں آ گیا ایک جان اتنی سیریس ہے بلیڈ نہیں ہے میں کسی کو فون کرتا ہوں کہاں سے بھی ریسوانس نہیں آ رہا میں کیا کرنے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس پرینڈ میں میں میرے دوستوں کو فون کیا جو نیشنل کے پاس زمزم ہوتل ہے وہاں پہ میرے دوست بیٹھتے تھے ان کو کال کیا تو وہ بولے ٹھیک ہے بھے میرے ساتھ ایک پندرہ بیجینے ہیں میں بچوشر آسپٹل کو لے کر آتا ہوں ٹیسٹ کریں گے ٹیسٹ کریں گے ان کا بلڈ گروپ کیا ہے لگ بک اس دن چار بجے پانچ بجے اس سے لے کر جو ہے نا شام میں سات بجے تک کئی لوگوں کا بلڈ ٹیسٹ کیے کسی کا او پوزیٹیو ہے کسی کا اے پوزیٹیو ہے کسی کا بی پوزیٹیو ہے ہے تو بھی جو ہے نا او نیگیٹیو مل رہا ہے بی نیگیٹیو مل رہا ہے وہ بھی ریر تقریباً میں سمجھتا ہوں ستے ہم ستر سے پچیتر لوگوں کا ٹیسٹ کریں کسی کا بھی بلڈ گروپ اے نیگیٹیو نہیں ہے معاملہ اور کامپکیٹیٹ ہوتے گیا پریشانی بڑھتے چلے گئی آسپٹل سے کنٹینیو کال سا رہتے ہیں تو میں بچوشر آسپٹل سے نکل رہا تھا ایک ایسے ہی مطلب میں جو شدت سے باہر نکل رہا تھا ایک آدمی سے میری تککر ہو گئی گاڑی کی تو بولا دیکھ کے چلنا ایسے کیوں چل رہے ہیں آمپل کر بلے ایسا پریشان ہو ایسا بلڈ ہونا ہے کونسا اے نیگیٹیو ارے اتفاق سے میرا چھے نیگیٹیو ہے تو مجھے تھوڑی راہت کی سانس ملی پھر میں بچوشر آسپٹل کو گیا ان کا بلڈ ڈراغ کیا یہ نیگیٹیو وہاں سے لے کر میں کیبین آسپٹل کو جائی رہا تھا بلکل لگ بگ میں پہنچا بیٹ کے پاس جیسا ہی پہنچا ان کا ڈیتھ ہو گیا بی بی زندہ ہے آج بھی وہ میرے کو اس پریڈ کا میں اگر یاد کرتا ہوں تو وہ میرے لیے پرفیٹ ڈیٹ ہے بچی آج جو ہے نالحمدللہ 8 سال کی ہے تو میں ایکزیٹلی ڈیٹ بول سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے پودسٹیگل کا پریڈ تھا جب میں لائف دیکھا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے لائف کی بلڈ کی وجہ سے جان چلے گئی اس کے بعد میں کیبین آسپٹل گیا ڈاکٹروں کو پوچھنے گئے ایسا نہیں تھا کہ انہوں مر گئے تو آگے اور کسی کی فیملی میں بھی ڈیٹ نہیں ہونا چاہیے بلڈ کی وجہ سے تو میں بلڈ بینک کو گیا وہاں پہ معلوم کرا تو وہ لوگ بلے کہ چار خیسم کے بلڈ ہوتے ہیں جو مینس میں ہوتا وہ پلس میں ہوتا ہے جیسے کہ اے پوزیٹیو ہوتا ہے تو اے نیگیٹیو ہوتا ہے بی پوزیٹیو ہوتا ہے تو بی نیگیٹیو ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو وہ نیگیٹیو ہوتا ہے تو اس طریقے کا پہلے میں پورا ہوم بک کر لیا کہ بلڈ میں کیا کیا چیزیں ملتے ہیں بلڈ میں دیکھئے بلڈ میں جیسے کہ ہول بلڈ ہوتا ہے پیکسل ہوتا ہے فیفی ہوتا ہے رڈی پی ہوتا ہے تو وہ حساب میں میں پراہومک کر لیا اس کے بعد صرف اور صرف میں آٹھ سے دس دن اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کیبین آسپٹل دو تین گھنٹے کے لیے بششور آسپٹل دو تین گھنٹے کے لیے گورنمنٹ آسپٹل دو تین گھنٹے کے لیے میں وزیٹ کرا وہاں پہ ایک ماس گیادرنگ میں لوگ جو ہے پریشان ہوتے تھے بلڈ کے لیے بلڈ کے لیے بلڈ میں جانا رونا میری بچی سیریز میری انٹی سیریز میرے مامو سیریز ایسی حالت میں بلڈ ٹوٹل ہی نہیں ملتا تھا نولیج بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے نہیں ہیں تو شولاپور کو بھیجا دیتے تھے تو میں ایک دن یہاں کا دس بارہ دن کا سروے کرنے کے بعد میں شولاپور گیا شولاپور کے پورے بلڈ دنگ میں دیکھا میں جب صبح میں ٹرین کو جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں لگ بھاک اگر گلوڑ گاہ میں پورے بششور گورنمنٹ آسپٹل کیبین کا اگر پورا ڈاٹا نکالے مینیمم دو سو سے ڈھائی سو لوگ شولاپور کو بلڈ لانے کے لیے جاتے تھے اچھا یہاں سے یہاں سے گلوڑ گاہ سے تو میں شولاپور میں بلڈ بلڈ تو اچھی کوئی چیز ہے بورنگ یا اس کی کوئی ندی یا کوئی منیفیکچر فیکٹری نہیں ہے تو وہ لوگ کیسا کلیکشن کرتے ہیں وہاں کے میں بلڈ بینک سے اپروچ ہوا آپ لوگ کیسا یہ کرتے ہیں تو یہ لوگ بتائیں کہ ہم کیا ہم کیا ذریعہ بلڈ کو سٹاک کرتے ہیں جس کو بھی ضرورت رہتے ہیں ہم ایکچینج میں یا ویتاوٹ ایکچینج میں ہم سیل کرتے ہیں اس کو ایسا کیا بلکہ پھر میں واپس آیا واپس آنے کے بعد میں ایک ڈاکٹر صاحب سے رائے مشورہ کیا بلڈ دینے سے کیا ہوتا ہے تو وہ بولے کچھ بھی نہیں ہوتا بلڈ دینا چاہیے اس کے بعد میں فرسٹ دیا بلڈ جب لگ بگ میری عمر جو ہے نا سترہ آٹھرہ سال کی عمر تھی میری جب میں فرسٹ ام دیا تو الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا مجھے جو میں بلڈ دیا ہوں وہ کسی اور کو چڑھائے تو ان کی فیملی کیونکہ وہ ضرورت مند تھے اتنی دعائیں دی مجھے اتنی دعائیں دیئے اتنی دعائیں دیئے میں اس سے خوش ہو گیا یہ الحمدللہ بہت اچھا کام ہے ہمیں کرنا چاہیے تو ایسا کر کر مجھے دوستوں کو ڈسکیشن کرا تیرا بلڈ گروپ کون سا ہے آپ کا کون سا ہے آپ کا کون سا ہے میں سروے کرنا چالو کیا تو مجھے اس بہت کٹین سمیہ تھا لوگ عجیب عجیب تاریخی کے باتیں کرتے تھے گھر کا سونچ کیوں لوگوں کے پچھے پڑتا ایسا دیکھا تو لوگوں کے پریشانیاں بہت ہیں میں بولا بھئی آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے ارے ہم نہیں دیتے ہم ہمارے اپنے آپ میں جو ہے نا سیپ کھانا اچھے چیزیں کھانا ہم بلڈ جرنٹ کرنا بنانا دوسروں کو کیوں دینا صحیح ہے تو میں بولا بھئی اگر ہم کسی کی بیلوز مدد کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کریں گے نینے نینے ہمارے کو دینا نہیں ہے تو بھی ایسا ویسا کر کر جو ہے نا میں اسٹیکل کرتا گیا میری اللہ سے ایک ہی دعا رہتی تھی کہ میری صرف کوشش ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے تو الحمدللہ میں اس کے پر کھرا تھا کئی تخلیفات آ گئے میں سنگل تھا چلتا گیا چلتا گیا خود بخود کاروا بنا پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا الحمدللہ ہم میں ایک ٹرسٹ ہم نے ریجسٹرشن کیے تھے جس کا فرسٹ نام تھا گلبرگا بی ہومن ہمارا کوئی پولیٹی کا مطلب کوئی بولیوٹ کے ہیرو کا بی ہومن نہیں تھا جسٹ ہم نے اس کو ایسے ہی ہمارا ایک نام دیئے تھے گلبرگا بی ہومن بول کے تو وہاں پہ ایک پہلے کی ہماری ٹیم تھی وہاں پہ تھوڑا ہمیں دکت ہو رہا تھا کام کرنے میں دکت اس لیے ہو رہا تھا ایک میں بھی انسان ہوں میرے میں بھی انسانیت ہے ایک ٹیم میں پانچ لوگ رہتے ہیں پانچ لوگ میں اگر دو لوگ کام کرتے ہیں تین لوگ کام نہیں کرتے تو ہم بھی کائل ہوتے ہیں ایک انسانی فطرت ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ تھوڑا وہ ٹرسٹ کو ہم یہ کرے اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ ایک انسیزنٹ میں ایک ہمارے جو بہتی جذباتی انسان تھے ان سے میری ملاقات ہوئے جبکہ میرا ایکسینٹ دوہزار تیرہ میں ایک میرا انسینٹ ہوا تھا میرا کار ایکسینٹ ہوا تھا جس میں میرے سرویکل ٹوٹ گئے تھے میری حالت نہیں تھی میں شولاپور میں ایڈمنٹر تھا پھر اس کے بعد گلبرگا آیا میں ایسی حالت میں رہنے کے باوجود بھی میرے کو اسٹکلی وان کیا گیا تھا آپ ایٹینز گھنگٹے جو ہے نا رسٹ کرنا ہے تو اس پریڈ میں میری ایک ہی سوچتی کہ میں کچھ کرنا میں بچا ہوں تو وہ اللہ کی دین ہے میں جو بھی ورک کرتا تھا وہ ورک کے جو میں اپریشیٹ میں اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے تو مجھے کرنا چاہیے یہ بہت کٹنگ پریڈ تھا اس پریڈ میں بہت مطلب میں سرویس کو انجام دیتا تھا جب بھی مجھے کال آتے تھے میں ایک ہی سوچتا تھا اگر کسی لڑکی کو بلڈ ہونا ہے تو وہ میری بہن ہے کسی انٹی کو بلڈ ہونا ہے کیسا ہے جب کوئی بھی چیز میں ہم اپنا بنا لیتے ہیں تو وہ شدت الگ اندر سے آتی ہے تو وہ شدت جو ہے نا میں اپنے بنا کر لاتا تھا میں یہ نہیں بولتا تھا کہ کسی لیڈیز کو بلڈ ہونا ہے کسی کو اگر ہم کہیں گے تو وہ کام کرنے کی شدت ختم ہو جاتی ہے جب کسی کو ہم اپنا بناتے ہیں ضروری نہیں ہے ایک ہی ماہ کے پیٹ سے یا ایک ہی ماہ کے کوک سے پیدا ہونے کے بعد ہی ہے وہ ریلیشن بلڈ اپ ہونا ضروری نہیں ہے ایک انسانیت کا ریلیشن بلڈ اپ ہونا ضروری ہے اس کے اندر کوئی کاسٹ کو لے کر نہیں ہے اگر کوئی ہندو ہے وہ بھی ہماری بہن ہے کوئی سیکھ ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے تو وہ حساب سے انسانی انسان کی سونچ رہنا چاہیے کہ ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں تو اس پریڈ میں ہمارے بہت خاص دوست نور علی سہوکار بل کر ان کے مامو کو بلڈ کی ضرورت تھی بشوشہر میں وہ جب بھی جسی کو بھی کال کرتے تھے لگ بگ میں سمجھتا ہوں اس پریڈ میں انہوں نے ایک بیس پچیس تیزنوں کو کال کیے تو نور علی سہوکار کو سب لوگ میرا لنبر فورڈ کرتے تھے کہ فلانے یوسف پٹل کو کال کرو بلڈ آپ کا آرینج ہو جائیں گا تو میرے کو انہوں کال کریں یوسف بھئی آپ کا بھوجہ نے لنبر دے رہے ہیں میں بلہا میرے کو بھی کال ہے بھی میرے کو کام کرنے دیو آپ بھی میرے کو اگر فون کریں گے تو میں کام کیسا کروں گا اوپر اوپر کال کرنے سے ہوتا نہیں آپ میرے کو ایک دس منٹ کا ٹیم دیو تو وہ حالت میں میں میری کار میں جو ہے نا بچوشر ہسپٹل کو گیا تو فرسٹے میرے جو دوست بلے تھے مجھے نور علی سوکار مجھے دیکھ کر شاک ہو گئے بلے آپ کی طبیعت خراب ہے آپ کیسا کریں گے میں بلڈ آپ کو بلڈ سے مطلب ہے میں بلڈ آرینج کر دوں گا تو میں نے دونرز کو کال کیا دونرز ہے دونرز بلڈ دیئے الحمدللہ ان کے ماما کا یہ نیگیٹیف تھا دو تین دن وہ اپنی زندگی اور موت سے لڑتے رہے اس کے بعد ڈیٹھ ہو گیا تو اس کے بعد میرے کاموں کو لے کر نور سوکار بہت اپریشیٹ کیے اور مجھے ان کے ماما کے جو ہے نا موتا میں بھی فون کیے کہ فلانے ڈیٹھ کو موتا کرنے والے کیونکہ یہ اپنا پرسنل سنانا یا موتا میں بلانا کوئی مقصد نہیں تھا اس لیے وہ ایک اپریشیٹ ہو گئے میرے کام سے میری حالت کو دیکھ کر کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے تو وہ مجھے موتا میں بھی بلائے جب پی اینٹی میں ان کا مکان تھا میں موتا میں بھی گیا جانے میرے کو تھوڑا ٹیم ہو گیا میں جب نکل رہا تھا انڈر بریج کے پاس جو ہے نا موتا کو لے کے آ رہے تھے میں ان کے ساتھ پھر واپس گیا پھر سکینڈے میرے ساتھ بیٹھک کرے اس صبح میں بھی آپ کے ساتھ جھنڈا چاہ رہا تو الحمدللہ ان کی ٹیم ان کا فرنڈ سرکل بہت اچھا تھا جس میں جو ہے نا موسی نینامدار تھا فرقان فرقان نویت تھے فراز تھے اور ہمارے جو ہے نا تو وہاں سے آپ کی ایک ٹیم بن گئی ایک ٹیم بنی ٹیم بنی تو ایسی ٹیم بنی وہ ایک دم ڈیڈیکیشن ٹیم تھی جس طریقے سے میری سوچ ہوتی ہے کہ ٹیم میں اگر پانچ ممبر ہیں تو پانچ ممبر بھی کام کرنا یہ ایک ڈیڈیکیشن ملتا تھا تو الحمدللہ میرے کو بہت اچھا سپورٹ ملا نور سوکار سے میرے کو مینڈ ملا نور سوکار بتاتے تھے کہ ہم ڈونرز کے لمبرز لکھنا اس کا بلڈ گروپ لکھنا اس کو ہم ریمیمر کرنا اس کو کال کرنا وہ بتاتے تھے تو الحمدللہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی جذبے کے ساتھ اگر مجھے کچھ کام ہوتا تھا تو وہ کال اٹینڈ کرتے تھے ان کو کچھ کام رہتا تو موسینی نامدار جو ہے نا کالس کو اٹینڈ کرتے تھے بہت اچھا کام کرنے کا موقع ملا یہ بتا یہ جو جتنے آپ کام کرتے تھے یہ فری آف کاسٹ کرتے تھے یا اس کا کوئی چارج وغیرہ رکھتے تھے کرتے تھے دیکھئے الحمدللہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میں جو کچھ بھی بول رہا بلکل آپ کو فیکٹ بول رہا میرے پاس ان کے کانٹیکس لمبر بھی ہیں فری آف کاسٹ کام کرتے ہیں کیسا ہے یہ کیسا کام کرنے کا تریخہ کیسا ہے اب ایک نور علی سوکار کو بلڈ ہونا ہے میرے پاس عابد نام یعنی کہ آپ کا ہی بلڈ گروپ اے پوزیٹیو ہے اگر میں نور سوکار کو آپ سے رافتہ کرا کر آپ کو بلڈ دلا رہا ہوں میں ایک ذریعہ ہوں نور سوکار آپ کو پیسہ نہیں دیتے ایون میں میرے پورے ڈونرز کو میرے پوری ٹیم ایمبرز کو یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے کام کرو اگر کسی کو بلڈ ہونا ہے دینا ان کا ایک خطرہ پانی بھی پھلانا وہ دونہ حساب برابر ہو جاتا ہے ہم کو کسی کا حساب برابر کرنا نہیں ہے ہم کو فی سبل اللہ ورک کرنا ہے اور ایک ہی چیز میرے ڈونر جتنے بھی ہیں میرے خرصدار نہیں ہیں میں جب بھی کال کرتا ہوں تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دل میں دماغ میں ڈالے کے آپ کو بلڈ بینگ جا کر بلڈ دینا ہے خود سے آ کر بلڈ دے دیتے ہیں یہ تو دیکھئے صاحبوں کے پریڈ سے کانٹروورسی چلتے آ رہی ہے نہ جب رکی تھی نہ اب رکے گی میں کوئی پولٹیکل بیگرونڈ سے کام نہیں کر رہا ہے نہ مجھے پولٹیکس کرنا ہے نہ مجھے آگے فیوچر میں کارپوریٹر یا کوئی دیگر الیکشنز مجھے لڑنا ہے میرے کو اللہ کی ذات پر یقین ہے میں دین اور دنیا دونوں بھی جانتا ہوں یہ کام کرنے کا مقصد ہے خیر دنیا تو کسی طریقے سے نکل جائے گی دیتے ہیں آپ کی وجہ سے کسی کی جان بچ جاتی ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کسی کی جان بچا کر کسی کی ہیلپ کر گئے الحمدللہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے دیکھیں ہماری کوشش رہتی ہے جان بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے ہماری کوشش ہے میں صرف ادنا کوشش کرتا ہوں اگر کسی کی جان بچ گئے تو میں ان کو یہی میسز دیتا ہوں کہ آپ بھی کسی کی مدد کرو اس لیے تاکہ وہ بھی کسی کی زندگی کو بچا سکے اب کئی کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی ماں کو بلڈ دینے کی ضرورت رہتی ہے بچے آگے چل کر بلڈ نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کو میں جو ہے نا یہ بتاتا ہوں کہ بھئی آپ آپ کے ماں کے لیے بلڈ نہیں دے سکرے تو دوسروں کے لیے کیا دیں گے یہ چیز پائیسوں سے دینے والی چیز نہیں ہے اگر یہ ایک ہی ایسی چیز ہے جو انسان کی انسانیت کو برقرار رکھ سکتی ہے تو یہ بتائیے اس کام کے لیے آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے جو آپ کے ذہن میں ہے آپ ہماری عوام کے ساتھ ہماری ویورس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کی پوری لائف میں بلڈ کے ہیلپ لائن میں آپ نے جتنے اتنے انسیڈنٹ وغیرہ دیکھیں کوئی ایسا واقعہ وغیرہ آپ کو یاد ہوگا دیکھیں سب سے پہلی چیز بلڈ بہت ایمیرنسی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا ویڈ فورٹی کےجی ہے ایک دو پاکیٹ بلڈ چڑھا کے جو ہے نا میں موٹا بن جاؤں یہ چیزیں تو نہیں ہیں یہ صرف اور صرف ایمیرنسی سرویس ہے ایمیرنسی میں ہی بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ میری اور ایک چیز بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میری زندگی کا میں کونسٹ بتاتا ہوں اگر میں کوئی زفر کو بلڈ دے رہا ہوں تو میں زفر سے توقع نہیں رکھتا صرف اللہ کی ذات پر توقع رکھتا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں سوچتا کہ زفر کو بلڈ دے رہا ہوں تو زفر مجھے ریٹن دینا میں ریٹن کا سورس کا خیال نہیں رکھتا اس لیے میں رکھتا کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اگر میں زفر کو ایک وقت کا میں یاد دلایا فلانے منڈے کے دن زفر تمہارے کو بلڈ دیا تھا جمعیرات ہے آپ میرے کو بلڈ دینا تو پھر میرا دینا ان کے لئے کوئی important نہیں ہے تو میری سوچ یہ ہے کہ صرف میرا کام state دیکھ کر چلنا وہ میرے پاس member جمع کرنا میرے پاس لوگ آ کر جونا approach ہو کر بلڈ دینا یا میرے دینے سے کسی کی جان بچنا وہ اللہ کی مرچی ہے ایک next question یہ آتا ہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے ہندو مسلم کاشٹ کو لے کر یہ کرتے ہیں تو آپ بھی ایسا کچھ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یا پھر کوئی ہوتا ہے کہ ہندو کا بلڈ مسلم کو شردہ ہے مسلم کا ہندو کو ہو رہا ہے ایسا کچھ دیکھیں الحمدللہ مطلب دیکھیں یہ ہمارے پانچ انگلیاں ہیں یہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں ہاں اکثر لوگ رہتے ہیں کہ بولتے ہیں میں ایک مسلمان ہوں مجھے مسلمان کا بلڈ ہونا پہلے تو میں ان کو counseling کرتا ہوں کہ آپ یہ دماغ سے بات کو نکالیے کہ آپ مسلمان ہیں مسلمان کا بلڈ ہونا یا ہندو ہیں ہندو کا بلڈ ہونا سے کچھ بھی نہیں ہے بلڈ ready ہے سب کا بلڈ ready رہتا کوئی مسلمان ہے ان کا بلڈ green ہے کوئی ہندو ہے ان کا بلڈ ready نہیں ہے سب کا بلڈ ready ہے آپ پہلے چیز یہ اسلام اور دھرم کو باٹنے کا کام چھوڑ دو آپ صرف اور صرف بلڈ پوچھو میں بلڈ دیتا ہوں آپ ہندو ہیں ہندو کا ہونا وہ میرے پاس نہیں ملتا کہیں اور جا کر لو ایسے چیزیں ہوتے ہیں ایسے لوگ فون کرتے ہیں تو ہم ان کو الحمدللہ سمجھانے کے بعد وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں جس کا بلڈ ہونے تو جان بچانے کے کام میں آتا ہے اور وہ لے کر جان کو بچایا جاتا ہے یوسف بھئی یہ بتائیے میں نے پہلے بھی یہی پوچھا تھا کہ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ ہے پوری لائف میں کسی کی مطلب خوشی ملی ہو یہ کر گیا کوئی بھی ایسا آپ کے ذہن میں واقعہ ہے جو ہماری عوام کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے تقریباً حادثے ہیں ایک وقت کا واقعہ ہے کچھ شاپور کی لیڈی تھے یہ گینیکولوجیس پرابلم سے گلورگا کو آئے ہوئے تھے ان کا کوئی بھی نہیں تھا پورسانیان مطلب لیڈیز کے ساتھ فسٹ ڈیلیوری جیسے کیا تو وہ لوگ گلورگا کو ڈیلیوری کے لیے آئے تھے کہیں کوئی گینیکولوجیس میڈم کے پاس آئے تھے کچھ کامپلیکیٹیڈ ہونے کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو اس پر ایڈ میں ان کو بشوشور کو شفٹ کیا گیا ان کے ساتھ صرف ان کے ایک ممی ایکیس تھے تو وہاں پہ تخصر بن جگہ پریشان ہو گئے بلیڈ ہونا ہے لے کر آو بل کر بولے کیوں کہ وہ لوگ اوٹیس کا جو رہتا ہے انہوں نے اپنی ایمیرگنسی بتا کر ان کو بھگانے مطلب ایک ساکت بولتے ہیں کہ ہم کو ارجنٹ بلیڈ ہونا ہے وہ لوگ اندر کا کام سامالتے ہیں ان کا کام بلیڈ ارجنٹ کرنا نہیں ہوتا ہے صرف ان کا کام بولنا ہوتا ہے جب ان کے جو ہے نا ممی بلیڈ بینگ کو ہے تو فلانے وہ پوزیٹیو جو ہے نا ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو وہ پریشان تھے وہاں سے بلیڈ بینگ کا جو ہے نا آدمی جو ٹیگنیشن تھا وہ میرا لنبر دیا یہ یوسف پٹیل ہے ان کو آپ فون کرو بلیڈ ارنج کرتے ہیں تو جب مجھے کال آیا کہ بیٹا میرے کوئی سا سا میں فلانے گو سے بلانگ کرتے ہوں مجھے بلیڈ ہونا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں بلکہ میں ڈونرز کو لے کے گیا الحمدللہ ڈونرز بلیڈ دیئے تو ان کی جان بج گئی تو اتنے خوش ہو گئے اتنی دعا دیئے اتنی دعا دیئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو تقریباً دیکھیں جو ایکسیڈ کے حصے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے بل کر انڈر بریچ کے پاس بھی ایک ہاف مانڈر ہو گیا تھا اس پریڈ میں بھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئے تھی تو اس پریڈ میں ان کے والد ہیں یا ان کے فیملی ممبر سے بہت دعا دیئے تھے تو اکثر جب بھی ہمارے کوئی بلیڈ کی بات آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں یہ بتا یہ میں عوام سے بتاتا چلوں گا یہ کام اتنا اچھا ہے کہ بلیڈنگ کا بینا کسی کے یہ رکھ کر بینا بینیفٹ کے وغیرہ یہ کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ ہو جائے وہ تعلق سے وہ مائنڈ سیٹ لے کر یہ کرتے ہیں بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے تو یوسف بھئی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں جو ہنا آپ سے نہیں پوچھ سکا کوششنز کو میں شارٹ کرتا ہوں ابھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے اس کام کی کن کن لوگوں نے سراہنا کی یا پھر کیا کیا آپ نے اچیومنٹ اس کام کے ذریعے پائے ہیں کیا کیا خوشی کے لمحات آپ کو ملے ہیں اس کام کے اس جرنی کے ریلیٹڈ دیکھیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے گلورگاہ میں بہت سارے لوگ جیسے کہ مرہوم خمر اسلام صاحب ہیں اور اس کے بعد دیگر سپارٹی کے دیگر لیڈرز ہیں جیسے کہ اپو گوڑا جی ہیں تقریباً لوگ بلا کر اپریشیٹ کیے ہیں میں منٹوز دیئے ہیں اور ہماری ٹیم کو سراہا ہے اور ہمیں حمد افضائی بھی کی ہے تقریباً لوگ جتنے بھی سنگٹنس ہوتے ہیں جیسے کہ جائے کرنٹا کارکشن ویدک ہے یا دوسرے دوسرے خسم کے انجیوز ہیں وہ لوگ بلا کر ہمارے ورک کو اپریشیٹ کیے ہیں تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اور ہماری ٹیم کو بلا کر جنہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے جیسے کہ میں آپ کو تھوڑے در پہلے بتا رہا تھا بلڈ دینے کے بہت سارے فائدے ہیں کچھ ٹیم کا شاٹ ہونے کی وجہ سے میں یہ لائن کو نہیں بول سکا دیکھئے سب سے پہلی چیز بلڈ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا نایاب توفہ ہے کوئی کسی کے گھر سے لایسو نہیں ہے تو اس کے لئے بیلوز ہو کر آپ ایوری تری مند کو بلڈ دینا چاہئے دیکھئے آج تقریبا لوگ جو ہے نا بیمارے اس سے جونستے ہیں جیسے کہ ہمارے ایک یود جرنیشن ہے میں ایک انپورٹنٹ آپ کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے کے آج یہ کلچر ختم ہو چکا ہے آج ہم بڑی مشکل سے دو یا تین گھنٹے رست کرتے ہیں ہمارا کھانا پینا بھی صحیح نہیں ہے اگر صحیح کھاتے بھی ہیں تو یہ فوڈس کالٹی ختم ہو چکی ہے تو اسی کے لئے ہمارے نوجوان کچھ ان کا ہیڈ پین ہوتا ہے یا کوئی باڈی پین ہوتا ہے تو وہ لوگ جا کر میڈیکل میں میڈیسن لیتے ہیں تو جب ہم ایک میڈیسن کو لیں گے وہ میڈیکل والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا ویڈ کتنا ہے میری ایج کتنی ہے میرے کو ٹیبلیٹ یہ سوٹ کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں رہتا کیونکہ ان کو بیچنا رہتا ایکچولی جب ہمیں ایک ایم ڈی ڈاکٹر کو بتاتے وہ پہلے ہمارا ویڈ دیکھتے ہیں ایک اس کا کلکولیشن رہتا ہے جب وہ ایم ڈی جی کی ٹیبلیٹ چلتی ہے نہیں چلتی وہ کلکولیشن کے حساب سے ٹیبلیٹ کو دیا جاتا ہے ہم اگر ایک ایم ڈی ڈاکٹر کو اپروچ ہو کر بتائیں گے تو ہماری سہت تندرست اور اچھی رہے گی آج میرے پاس انیک تین سو سے زیادہ جو ہے نا ڈیلیسس کی بیماری میں جوچتے ہوئے پیشنٹ یہ کیوں ہیں یہ اسی لیے ہیں کیونکہ اپنی سہت کو توجہ نہیں دینے کی وجہ سے یہ حالات پہ آ چکے ہیں تو میں یوت سے ہاتھ جڑ کر ریکوش کرتا ہوں آپ کی زندگی اللہ کا دیاوان آیاب تحفہ ہے اس کو آپ مت گمائیے جیسے کہ میرا فرسٹ انٹریوی پبلک ٹی وی کا پبلک ہیرو بل کے تھا پھر اس کے بعد ٹی وی نائن کا تھا بی ٹی وی کا تھا پھر اس کے بعد جو نا آل انڈیا ریڈیو کا تھا پھر اس کے بعد جو نا آل انڈی تری پائنٹ فائر اڈ ایف ایم کا تھا یہ تقریبا جگہ میرے انٹریویز یو اے سو ہے میں ایک ہی میسیج دیا ہوں کہ آپ اپنی سہت کا خیال رکھئے آپ جو ہے نا آپ کیوں اگر سہت مند رہنا ہے ایوری تری مند کو آپ بلڈ دینا ہے لیکن یہ بولنا بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہماری ہم سہت کا خیال رکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر سہت مند رہنا چاہتے ہیں تو ایوری تری مند کو بلڈ دینا چاہیے اگر ہم ایوری تری مند کو بلڈ دیں گے تو ہماری سہت الحمدللہ بہت اچھی رہے گی ہم یہ سوچ کر بلڈ دینا ہے ہم کسی کی جان بچا رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی کمپلیکیٹڈ ہوں گا تو الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ نگے باند رہے گا اور اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے تو یہ حساب سے ہم ریگولر بیلوز ہو کر جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے بلڈ دینا چاہیے بلڈ دینے سے ہماری سہت اچھی رہے گی اور پورے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ بلڈ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے حدیثوں میں بھی آتا ہے ہمارے اس میں بھی دوسرے اس میں بھی ہے کہ جب پرانہ خون جاتا ہے آپ کا تو نیا فریش خون بن کے آتا ہے اس سے صحت اچھی ہوتی ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں اچھا ابھی لاس میں آخر میں آپ کن کن لوگوں کا شکریہ وغیرہ کرنا چاہیں گے جن کو ابھی تک آپ نے شکریہ نہیں کہہ سکے یا پھر ان کو کام وہ آپ کے لئے سیکریفائس وغیرہ آپ کے خاندان والے ہیں اسپیشلی آپ کے گھر والے ہیں ان کو کیا کیا سیکریفائس کرنا پڑا ہوگا وہ آپ کے سامنے بتاتے نہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں الحمدللہ سب سے پہلے میں ہمارے والد صاحب والدہ اور میرے بہنیں اور میرے مسس الحمدللہ بہت ہی کوپریٹ نیچر کے ہیں میں لگ بگ رات میں دو بجے جاتا ہوں تین بجے جاتا ہوں تو میرے مسس کا مطلب ایسا موڑ خراب یا کچھ میرے کو گصہ کرنا سا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہت اچھا ان کو معلوم ہے کہ میں کسی نہ کسی کے مدد میں یا کسی کے کسی کی پریشانی میں جو ہے نہ لگا ہوا رہتا ہوں تو میں میرے والد والدہ کو میرے بہنوں کو اس کے بعد میرے مسس کو میں سب سے زیادہ شکریادہ بولنا چاہتا ہوں کہ کبھی میرے کو مایوس ہونے نہیں دیتے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ تم کہاں تھے تو سب سے پہلے میرے والد محترم کا میری والدہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے کو بالکل فری چھوڑا لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے کبھی یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تو کیا کر رہا کہاں جا رہا کب آ رہا کچھ بھی میرے پر ٹیم کی پابندی نہیں ہے دوسری چیز جتنے بھی لوگ مجھے بلڑ دیئے ہیں جتنے بھی لوگ دینے کی کوشش کیے ہیں جتنے بھی میرے ریگولر ڈونرز ہیں میں الحمدللہ ان کا تہہ دل سے میں میری پوری ٹیم کی طرف سے ان کو شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی صحیحت ان کی تندرست کا خیال رکھیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں جیسے کہ میں ہماری پوری ٹیم ہماری پوری ٹیم اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ بہت ہی ایکٹیو ہے جس میں سے میں سب سے بڑا شکر گزاروں نور سہوکار کا جو ہمیشہ سے میرا بیک بون من کر جو ہے نا میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جب بھی مجھے جیسے کہ بینگلور سے کال ساتے ہیں یا دلی سے کال ساتے ہیں یا ہائیڈراباس سے کال ساتے ہیں تو برابر وہاں کہ ہم لوکل لوگوں کو بات کر کر بلڈ کو ارجس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا گلبرگہ نہیں ہے بلکہ ہم ایٹی ایٹ برانچز کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں جہاں سے بھی ہمیں کال ساتے ہیں جیسے کہ گلبرگہ ڈسٹک چھوڑ کر مہاراسترہ ہے آندرہ ہے تمیلاڈو ہے دلی ہے محسور ہے پنجاب ہے ہریانہ ہے جہاں جہاں بھی ہم سے ہمارے کو کال ساتے ہیں ہم وہاں کے لوکل لوگوں کو یا ہماری لوکل ٹیمز کو بات کر کر جو ہے نا بلڈ کے کام کو پورا انجام دیتے ہیں بلکل میں اور ایک بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آئے دن بلڈ کی ضرورت ہر سٹیٹ ہر کنٹری ہر سٹیٹ میں ضرورت پڑتی ہے میں پورے جتنے بھی ویڈیوز دیکھنے والے ویورس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچتا ہے میں یہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی آپ کے سٹیج میں اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی پیسوں کی یا کوئی دلیری کی احمد کی ضرورت نہیں ہے صرف اور آپ کی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے اگر آپ دل سے ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کون سے بھی سٹیٹ سے بلانگ کرتے ہو اگر آپ بومبے کے ہیں ہیڈراباد میں کے ہیں ڈلی کے ہیں محسور کے ہیں ہریانہ کے ہیں پنجاب کے ہیں آپ جہاں کہیں سی بھی بلانگ کرتے ہیں تو آپ الحمدللہ اس کو سٹارٹ کریے آپ کس طریقے سے کام کرنا ہے آپ کو کوئی کام میں دکت آ رہی ہے آپ کو بلڈ کیسا کلیکشن کرنا ہے کہاں جمع کرنا ہے اور کیسا لوگوں کو دینا ہے اگر یہ معلومات کرنا ہے تو ہمارے سکرین پہ دیئے گئے یہ لمبر پہ آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اس کے لقصان کیا ہیں کتنے مہنے میں بلڈ دینا ہے بلڈ کس کو ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کو کچھ اس کے بارے میں معلومات کرنا ہے تو ہمارا ایک پیج بھی ہے فیس بک پہ جو گلبرگا یوت بلڈ ڈونرس کلپ کے نام سے ہے وہاں پہ بھی آپ کو جو نا سکرین پہ لمبر ملیں گے یا میرا پرسنل یوٹیوب پہ ایک چینل ہے جس کا نام محمد یوسیب پٹیل ہے اس پہ بھی آپ کو پورے لمبرز مل جائیں گے یا پھر بھی ہمارے گلبرگا آن لائن کے طرف سے یا دکن ڈائزز کے طرف سے یا دی گلبرگا میریر کے طرف سے میں یہ لوگوں کا بھی بہت بڑا شکر گزار ہوں وہ لوگوں کا بھی جو نام میں پوری ہماری ٹیم کے طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارا لمبرز بھی ہم دیتے ہیں لاسٹ وے میں جس کو بھی یہاں پہ انوائٹ کرتا ہوں آخری سوال میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ یوت کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ آج کل کے حالات سے ڈرکس وغیرہ گانجے کے لط میں جو ہنا اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس ویڈیو کے ذریعے میں ہماری یہ جو نسل ہے یہ جو ہمارے یوتھ ہیں جو بیکاری کے کاموں میں جیسے کہ تقریباً لوگ جو ہنا گیمز کے ایکٹیوٹیز میں بیجی رہتے ہیں میں یہ لوگوں کو ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار آسپیٹالائز کی لائف کو آپ ایک بار دیکھئے کرنا نہیں کرنا وہ ایک اپنی اپنی سونچ کی بات ہے آپ ایک بار آسپیٹال میں جا کر دیکھئے لوگ کتنی پریشانی سے جوستے ہیں اگر آپ تھوڑی کوشش کر کر کسی کی زندگی بچانے میں کام میں آئیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا آپ کو دعائیں دیتے رہے گا الحمدللہ میں پوری یوتھ سے ریکوشٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی سب سے پہلے سہیت کا خیال رکھئے آپ جو ہے نا ٹیم ٹیم کی پابندی کرئے جب بھی آپ کو ٹیم ملتا ہے صحیح تاریخ سے کھانا کھائیے نین پوری کرئے پھر اس کے بعد اگر آپ کو ٹیم ملتا ہے آپ کے بزنس یا آپ کا جو بھی مطلب کچھ بھی آپ کو فری ٹیم تھوڑا ملتا ہے تو آسپیٹالائز کو دیکھئے لوگ کس طریقے سے زندگی اور موت میں جونج رہے ہیں آپ اگر تھوڑی کوشش کریں گے تو ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں میں ہمارے یوت کو اور ایک بار بھی ایک میسیس دینا چاہتا ہوں کہ کئی لوگوں کی میں میرے ان آنکھوں سے اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دیکھا ہوں تو آپ بربادی کے کگار پر من چاہیئے مرنا بے حق بے شک سب کو مرنا ہے اگر آپ کسی کی مدد کریں گے جب تک وہ بلائی کے نیکی کے فلائی کام کرے گے آپ کو دعا دیتے رہیں گے تو میں یہی یوت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سب چیز چھوڑیے ہم کو ضرور ضرور ایک نہ ایک دن مرنا ہے آپ اچھے کام کریے تاکہ ہماری آخرت صدر جائے اسی لیے آپ غلط ایکٹیویٹس کو چھوڑیے لوگوں کی مدد کرنے میں آپ آگے بڑھئے لوگ ہزار بولتے ہیں لوگوں کو دیکھنا نہیں ہے ہم اسٹیٹ اور فارورٹ اللہ کو حاضر ناظر رکھنے کے لیے ہمارے کاموں کو انجام دینا ہے اور دوسری چیز میں یوت کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کاس حضر میں مت بڑھئے چند پولیٹیشن لوگ جو ہیں نا اپنی پولیٹک کی سیاست کی روٹیاں سیکھنے کے لیے ہندو مسلم کرتے ہیں یہ ہمارے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کون سے بھی کاس سے بلانگ کرتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ڈونر میرے پاس غیر خوم کے ہیں کبھی یہ نہیں بولتے کہ آپ کون سے جات والے کو بلڈ دے رہے ہیں تو یہ چیز اس میں کرنا نہیں ہے یہ ایک اللہ کا دیاوان آیاب توفہ ہے اس کو ہم خرچ کرنا ہے لوگوں کی جان بچانا ہے تو آپ لوگ دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کرنا میری شروع سے ایک خواہش رہی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں جسے کہ بینگلور ہے محسور ہے بومبے ہے دلی ہے میری خواہش رہی ہے اگر کوئی انسانیت کی بات نکلتی ہے تو پہلا لفظ آنا چاہیے گلورگے کا اگر کئی بھی لوگ بولے دلی سے آپ گلورگاہ کہیں تو یہ بولنا چاہیے کہ گلورگاہ میں الحمدللہ پورے لوگ دل والے ہیں اور انسانیت ہے انسانوں کی مدد کی جاتی ہے گلورگاہ میں تو یہ نام کی میں خواہش رکھتا ہوں تو آپ بھی جو ہے اس ہمارے سٹیٹ کو ہمارے گلورگاہ کو جہاں پہ ہم رہتے ہیں جو سیٹی پلس کو جو ہے نا ایک نام بڑھانے میں کام میں آئی ہے کسی کی زندگی بچائی ہے دینے والی ذات اللہ کی آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہو میں اور ایک چیز بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یوز جو ہے نا کسی کا جنمدین ہوتا ہے یا کسی کا بڑے ہوتا ہے یا کچھ شادی کا موقع ہوتا ہے یا کچھ بڑا گیادرنگ میں جو آپ فنکشن کرتے ہیں تو بے فضل پیسے خرچ کرتے ہیں یہ نہیں ان کے خواہشات ہوتے ہیں میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا کہ آپ بے فضل خرچ ہے رہے ہیں وہ آپ کے خواہشات ہیں آپ کر یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک بلڈ ڈونیشن کیام رکھیں گے ایک ہلچک اپ کیام رکھیں گے تو لوگوں کا ہلتھ کا جائزہ بھی ملے گا اگر آپ وہ ماز گیادرنگ میں اگر بلڈ ڈونیشن کیام بھی کرتے ہیں جس کے جنم دن پر کرتے ہیں یا کوئی انتخال کے دن پر کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام سواب ملے گا اور جب اگر وہ مرہوم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی لوگ اس بلڈ سے بچ رہے ہیں ان کی ساری دعائیں ان کو ملیں گے تو میں یہی بھی اور ایک بار بھی ریکوست کرنا چاہتا ہوں آپ کچھ بھی بڑے فنکشنز کرنا ہے یا جنم دن کرنا ہے یا انتخال کے دن پر دینا ہے جیسے کہ ٹونٹی سکھ جنوری ہے یا ففٹین آگسٹ ہے ایسے سیلیبریشنز پہ آپ قیام کر کر ہمارے کو بلائیے ہم لوگوں تک بلڈ پہنچائیں گے یا آپ بھی جوئینا ہمارے ساتھ کلابریشن ہو کر قیام کو کر سکتے ہیں میں پورے یوت سے اپیل کرتا ہوں گلبرگا یوت بلڈ ڈونرس کلپ کو جوئینا جوئین کر کر ہمارا ایک جوئینا بیک بون بن جائی ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہمارا آپ مل کر پورے لوگوں کی جوئینا تخلیفات کو پورے کر سکتے ہیں آپ کا بھی سپورٹ ہونا بس ضروری ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ یوسف فڈل صاحب ان کے کانٹیکٹ نمبر جوئینا ہم نے کیپشن میں دیے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی کیوریز کے لئے کوئی بھی کوشن وغیرہ آپ کے مند میں ہیں یا پھر آپ ان کے کلپ کو جوئین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایسے ہی جو ہے نا ہم ہر افتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر موجود رہیں گے آپ کی نظر میں بھی ایسے کوئی شخصیت ہوں تو آپ ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم تک پہنچا سکتے ہیں یا پھر آپ میں بھی ایسی کوئی کالیٹی ہو جو آپ جو ہے نا یہاں پر آ کر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ تھے یوسف پڑل صاحب جو کہ بلڈ ڈونیشن کا کام کرتے ہیں بلڈ سپلائی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی جان انہوں نے بچائی ہے بلڈ دے کر تو ان کے اس کام کی ہم بھی جو ہے نا گلبرگا آن لائن ٹیم کی طرف سے ان کے اس کام کی سراہنہ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے شانے گلبرگا فیمس پرسنیلٹیز آف گلبرگا کا یہ شو آج کے اس شو میں بس اتنا ہی اگلے ہفتے ہم پھر ایک نئی پرسنیلٹی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے گلبرگا آن لائن دا گلبرگا میرا ڈکن ڈائجرس تھانکیو